بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھ رہے ہیں ریلونس آف اقبال ان پریزنٹ ٹائمز ہم نے اپنے آغاز میں اس سوال پر غور کیا کہ کیا اقبال آج کے دور میں ریلونٹ ہے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اقبال کس کون نہیں بلکہ طوفان پسند ہے وہ بلکہ دعا یہ دیتا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے اس کو فکر کا اور خیالات کا طوفان پسند ہے ایسا طوفان جو دل مردہ کو بھی زندہ کر دے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اقبال خود اپنے بارے میں یہ کلیم کرتا ہے کہ جو اقبال کا اپنا طرز کلام ہے یا علم البیان ہے جس سے وہ مردہ دلوں میں جان ڈالتا ہے وہ قرآن سے انسپائرڈ ہے یعنی جو طوفان اقبال اپنے کلام سے اٹھاتا ہے وہ قرآن سے اخذ کیا گیا ہے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن خود بیان کی طاقت اور اہمیت کا ذکر کرتا ہے اور سورہ الرحمن میں البیان کو الرحمن اور القرآن کے ساتھ جوڑتا ہے الرحمن علم القرآن خالق الانسان علمہ البیان اس کے بعد ہم نے اقبال کی نظم جبریل اور ابلیس کا مطالعہ کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ ابلیس کا ایک طوفان ہے وہ اس طوفان کو اٹھاتا ہے اور اس پہ اس کو ناز بھی ہے فخر بھی ہے غرور بھی ہے اور یہاں تک کہ اس نے اس نظم کے آخر میں یہ کہا کہ میں کھٹکتا ہوں دلِ یزدہ میں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یعنی اقبال کا ٹیک ہوم میسج اس نظم سے پھر کیا نکلتا ہے کیا یہ گلوریفیکیشن آف ابلیس ہے یا اقبال ہمیں کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہے کیا انڈرلائنگ کوئی میسج ہے اس چیز میں کہ وہ ابلیس کی زبان سے نہ کوئی ریگریٹ شو کراتا ہے نہ کوئی ریمورس شو کرارہا ہے ابلیس کو کسی قسم کا پشتاوہ نہیں ہے الٹاو اس کائنات کو سوزے دروں اس کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہے اور اس مشتخاق میں یعنی انسان میں جو ذوق نمو ہے وہ ابلیس کی وجہ سے ابلیس کو لگتا ہے کہ قصہ آدم میں رنگ اس کی وجہ سے اور مارکہ حق و باطل اگر قائم ہے اس کائنات میں تو یہ اس کی وجہ سے یہ جو آگ اس نے سلگائی ہے کیا یہ گلوریفیکیشن آف ابلیس ہے جو اقبال ہمیں بتانا چاہ رہا ہے یا یہ کوئی اور پیغام ہے جو وہ انڈرلائنگ ہمیں دینا چاہتا ہے تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو حقیقت میں وہ پیغام آپ کو دے چکا ہے اقبال آپ کے دل میں اس آئیڈیا کو یا اس سوڑ کا بیچ بونے میں کامیاب ہو گیا ہے وہ آگ اس نے سینے میں منتقل کر دی ہے جو اگر آپ کوشش کریں تو کسی بھی وقت توفان کا روپ اختیار کر سکتی ہے اگر اللہ نے شیطان کو یہ طاقت اور مولد دی ہے کہ وہ ہر ندی اور دریا میں توفان اٹھا سکتا ہے رزم حق و باطل کو برپا کر سکتا ہے اور اسے کسی قسم کا ریگریٹ نہیں ہے اس پہ بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ موٹیویٹڈ ہے کہ اس نے اللہ کے اس عظیم پروجیکٹ یعنی حضرت انسان کو فیل کرنا ہے اپنی اس عارضو اور منزل کی خاطر وہ ہر دور میں فتنوں کے طوفان پر پا کرتا ہے ادھر آتا ہے اقبال کا وہ ہیڈن میسج اقبال جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے سٹیکس ابلیس کے ہیں اس رزم خیر و شر میں اس مارکہ حق و باطل میں اتنے ہی یا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ انسان کے ہیں اس جنگ میں انسان اس مارکہ کا دوسرا فریق ہے یہ ہے اقبال کا وہ پیغام جو قرآن سے ڈائریکٹلی انسپائرڈ ہے اگر شیطان کو یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنا طوفان اٹھائے تو انسان کو بھی یہ صلاحیت نصیب ہوئی ہے کہ وہ بھی مقابلے کا کوئی طوفان اٹھا سکے یہ وہ ذوق دیدار ہے جو اقبال آپ کو دیتا ہے یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو کہ ہر مستور کو بکشا گیا ہے ذوق اور یعنی یہی فرزند آدم ہے کہ جس کے عشق خونی سے کیا ہے حضرت یزدان دریاؤں کو طوفانی اگر ابلیس طوفان اٹھا سکتا ہے تو آپ اس سے بڑا طوفان برپا کر سکتے ہیں اٹھو اور اپنا طوفان خود اٹھاؤ تمہیں قطن نبلیس کے طوفانوں سے ڈرنے یا آور ویلم ہونے کی ضرورت نہیں ہے فرزند آدم نے انسانی تاریخ میں جا بجا اپنا طوفان اٹھایا ہے سکندر آزم کا عسکری طوفان ہو یا نیوٹن کا علمی طوفان ہو ایرسٹاٹل کا فلسفے کا طوفان ہو یا نیپولین کی جنگوں کا طوفان ہو سلاہ الدین ایوبی نے بھی طوفان اٹھایا ہے دور حاضر میں ایلون مسک کا ایک طوفان ہے اور سٹیو جوبز کے ایپل کا ایک طوفان ہے بہت سے لوگوں نے چھوٹے بڑے طوفان اٹھائیں لیکن کون سا ایسا طوفان ہے جو ان تمام چھوٹے بڑے طوفانوں کے سامنے ایک سنامی کا درجہ رکھتا ہے وہ ہے اصل طوفان جس کی طرف اقبال آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے آپ اس کو طوفان قبرہ کہہیں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان اسی طوفان کے بارے میں اقبال اپنی مسنوی مسافر میں کہتا ہے مصطفی بہرست و موجے او بلند خیز این دریا بجوہ خیش پند مصطفی ایک سمندر ہیں اور اس کی موجیں بلند ہیں اٹھ اور اس طوفانی دریا کو اپنی ندی میں ڈال مدت برساہلش پیچید آئی لطمہائے موجے او نادید آئی مدت ہو گئی کہ تُو سائل پر بیٹھا پیچ اتاب بس کھا رہا ہے اور تُو نے اس سمندر کی موجوں کی تغیانی کا بھی مزہ لیا ہی نہیں یک زمان خدرہ بے دریا درفگن تھا روانی رختہ باز آیت بے تھن کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو اس دریا میں ڈال تاکہ جو تیرے جسم سے جان نکل چکی ہے تاروان رختہ باز آیت بے تھن وہ دوبارہ اس میں آ جائے تیرے بدن میں تجھے ابلیس کے طوفان سے انٹیمیڈیٹ ہونے کی ضرورت نہیں کسی بھی طوفان سے انٹیمیڈیٹ ہونے کی ضرورت نہیں اٹھ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طوفان میں انٹر ہو یہ وہ طوفان ہے کہ جب اس کے ساتھ اسوسیٹ ہوگے تو تمہارے ندی نالوں میں تمہارے دریاؤں میں اور تمہارے سبندروں میں خود طوفان اٹھے گا یہ ہے وہ طوفان جس کی طرف اقبال آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے یہ ہے وہ طوفان جو مردہ دلوں کو زندہ کرے گا اور یہ وہ احساسِ ذمہ داری اقبال آپ میں ڈالتا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ تحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ جو بڑا ٹاسک ان ہینڈ ہے اس کی کمپلیشن کی طرف اس نے آپ کو لے کر جانا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے وہی طوفان اٹھانا ہے جس کا وہ ذکر کر رہا ہے مثلِ بو قید ہے گنچے میں پریشان ہو جا رخت بردوشِ ہوائے چمنِ ستاں ہو جا ہے تو نقمایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا نغمہِ موت سے ہنگامہِ طوفان ہو جا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو کونسا پھول؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا پھول آپ کے جلال کا پھول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کا پھول اس کو وہ ایک اور جگہ پہ کہتا ہے کہ ہو چکا گو قوم کی شانِ جلالی کا ظہور ہے مگر باقی ابھی شانِ جمالی کا ظہور اس پھول کی وہ بات کر رہا ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا توسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہِ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپ شمادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامنِ کوحسار میں میدان میں ہے بہر میں موچ کی آگوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے یہ ہے وہ توفان جو آپ کے ایمان میں ہے اس توفان کو اکبال اٹھانا چاہتا ہے اس توفان کو آپ باہر نکالیں اپنی موجوں کو استراب میں لائیں اللہ آپ کو یہ توفان مبارک کرے اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اکبال جب لفظ وفا استعمال کرتا ہے تو اس سے اصل میں مراد کیا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و گلم تیرے ہیں اللہم صلی و سلم و بارک اللہ نبینا محمد